موسیقی ناظرین عذاب آپ دیکھ رہے ہیں آئینن چینل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم دیکھیں گے کئی اہم قومی اور بین والاقوامی خبریں افغانستان کے شہر مزار شریف میں آج ایک دھماکہ ہوا دھماکے میں متعدد افراد کی جام بہق اور زخمی ہونے کی خبر ہے تیارٹی وال نے مقامی طالبان کمانڈر کے حوالے سے بتایا کہ شمالی افغانستان کے شہر مزار شریف میں ایک شیعہ مسجد میں ہونے والے دھماکے میں کم سے کم بیس افراد ہلاک یا زخمی ہو گئے ہیں افغان میڈیا نے بتایا کہ محکم سہیت کے حقام کے مطابق بیشتر زخمیوں کے حالت تشبیشناک ہے اور اموات کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے مدارش شریف میں طالبان کمانڈر کے ترجمان محمد آصف وزیر نے ایک نیوز ایجنسی کو بتایا کہ دوسرے ظلے میں ایک شیعہ مسجد کے اندر ایک دھماکہ ہوا جس میں بیس سے زائد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے خیال رہے کہ افغانستان میں طالبان کے اختیار سمال لے کے بعد سے قوریزی کا سلسلہ کم ہو گیا تھا تاہم دولت اسلامیہ کی جانب سے کچھ حملے ضرور کیے گئے تاہم اب کچھ دنوں سے حملوں کا سلسلہ تیز ہو رہا ہے خال ہی میں انیس اپریل کو قابل کے قریب ایک سکول میں تین دھماکے کیے گئے جسے سکول لراز اٹھا دھماکوں کے سبب کچھ لوگوں کی موت واقع ہوئی جبکہ درجن بر لوگ زخمی ہو گئے تھے جسے سکتے ہیں جسے سکتے ہیں جسے سکتے ہیں جہارکن کے دھنباد میں جمعیرات کے روز بڑا حاصہ ہو گیا چرکونڈا پولیس ٹیشن علاقے کے دومری جوڑ میں بی سی سی ایل کی بند مائنز میں ایلیگل مائننگ کی وجہ سے خدان دھس گئی اس کے اوپر کی لگوک ساٹھ فیٹ کچھی سڑک بھی دھس گئی اس میں سے پچاس سے زیادہ لوگوں کے فسے ہونے کا اندیشہ تھا لیکن دیر شام ریسکیو ٹیم نے آپریشن کر لوگوں کے فسے ہونے کے اندیشے کو خارج کر دیا ریسکیو سپرینٹینٹ آر ایل مکھوپا دیا نے بتایا کہ چھے لوگوں کی ٹیم نے لگوک پینتالیس میرے تک ریسکیو مہیم چلائی جس سے جس علاقے میں لوگوں کے فسے ہونے کا اندیشہ تھا وہاں کے آس پاس کے علاقے کو ٹیم نے پوری طرح سرچ کیا کہیں کوئی نہیں ملا اب جو علاقہ بچا ہے اس میں سپانی ہے ایسے میں امکان ہے کہ اس مائنڈ کے اندر کوئی نہیں فسا اس کی ریپورٹ بڑے افسروں کو دے دی گئی ہے پچاس سے زیادہ لوگ فسے ہیں سبھی لوگ بیس بنگول کے پرولیا کے رہنے والے ہیں اس کے قریب دس گھنٹے بعد انتظامیاں نے ریسکیو آپریشن شروع کیا تھا ریسکیو کے لیے چھے چھے لوگوں کی دو ٹیمیں بنائی گئی تھیں دلی کے جہانگیر پوری میں بوہدہwnoزر کی کاروائے سے متارف ماملے کے بارے ہیں پر آج سپریم کورٹ میں سماعت بھی زوران سبی فریقین نے اپنی اپنی بات عدالت کے سامنے رکھی جس کے بعد سماعت دو ہفتے کے لیے ٹال دی گئی ان دو ہفتوں تک جہانگیر پوری میں جون کا تو حالت یعنی سٹیٹس کو برقرار رکھنے کی ہدایت دی گئی یعنی دو ہفتوں تک ایم سی دی جہانگیر پوری میں ملو در چلانے کی کاروائی نہیں کر سکے گی عدالت نے اس پاوے میں سبی فریقوں سے جواب طلب کیا ہے عدالت کا کہنا ہے کہ سبی لوگ ایک دوسرے کے دلیلوں پر جواب دیں ہم سبی ارزیوں پر غور کر رہے ہیں سماعت کے دوران عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر جہانگیر پوری میں ہمارے حکم کے بعد بھی ندامی کاروائی چلتی رہی ہے تو ہم اسے بھی سنجیدگی سے لیتے ہیں دراصل پیٹیشنر کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ بلڈوزر چلانے کی کاروائی روکے جانے کا حکم سادر کیے جانے کے باوجود بلڈوزر چلتا رہا اور کئی دکانوں کو تباہ کر دیا گیا سینئر وکیل پی وی سریندل نے کہا کہ انہوں نے پونے گیارہ بجے برندہ کارت کو عدالت حکم کی قبر دی تھی اور انہوں نے افسران کو متعلق کر دیا تھا لیکن پھر بھی وہ نہیں رکے پونے ایک بجے تک بلڈوزر چلتا رہا بلڈوزر کی کاروائی روکنے کے لیے انہیں برندہ یعنی برندہ کارت کو خود وہاں جہانگیر پوری جا کر کھڑا ہونا پا آج جب سپریم کورٹ میں سماج شروع ہی تو پیٹیشنر کی طرف سے پیش وکیل دشونت دوے نے دیلی پولیس کی کردار پر سوال اٹھائے دوے نے عدالت سے کہا کہ دیلی پولیس کی افائر کے مطابق بغیر اجازت کے جہانگیر پوری میں جلوس نکالا گیا اس جملے پر سپریم کورٹ نے کہا کہ اس وقت یہ ایشور نہیں ہے لیکن دوے نے زور دے کر کہا کہ دونوں باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں انہوں نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ بغیر اجازت کے جلوس نکالے گئے اس کے بعد فساد ہوا اس کے بعد پولیس نے ایک خاص صفحے کے لوگوں کو منظم بنایا پھر ایم سی ڈی نے کاروائی کی ایم سی ڈی کی کاروائی پر سوال اٹھاتے ہوئے پیٹیشنر کے وکیل نے کہا کہ انہیں پتا تھا کہ ہم سپریم کو جا رہے ہیں ایسے میں جو کاروائی دو وجہ شروع ہونی تھی اسے نو وجہ شروع کر دیا گیا یہاں تک کہ عدالت کے حکم کے بعد بھی توڑ پول جاری رکھی گئی وکیل نے یہ بھی پوچھا کہ دلی پی جے پی کے صدر کے خط کی بنیاد پر ایم سی ڈی یہ مہیم کیسے چلا سکتی ہے ایم سی ڈی کو کاروائی کرنے سے پہلے نوٹس بھی دینا کہی تھا لیکن یہ نوٹس نہیں دی گئی انہوں نے کہا کہ دلی میں سترہ سو اکتیس غیر خانونی کالونی سے تقریبا پچاس لاکھ لوگ وہاں رہتے ہیں لیکن ایک ہی کالونی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے گھروں کو برباد کر دیا آپ نے غریبوں کو نشانہ بنایا آپ کو جنوبی دلی یا پوچھ کالونیوں میں کاروائی کرنی چاہیے تھی جمعیت علماء ہند کی طرف سے پیش وکیل کپل سببل نے اس موقع پر کہا کہ تجاوزاد کو غلط طریقے سے ایشو بنایا جا رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ کاروائی پر روک لگائی چاہے اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم ملک بھر میں توڑ پھول کی کاروائی پر روک نہیں لگا سکتے اس پر سببل نے کہا کہ میرا مطلب ہے کہ اس طرح سے بلوزر کے استعمال پر روک لگنی چاہیے اس طرح کی کاروائی سے پہلے نوٹس جاری کیا جانا چاہیے یہ کہا جانا چاہیے کہ انکروشمنٹس ہٹا لیے جائیں یا پھر ہم ہٹائیں گے جب سالیسٹر جنرل کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ جہاں تک جہانگیر پوری کی بات ہے تو انہوں نے جانکاری لی ہے ہم جہانگیر پوری سے تجاوزات ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ روڈ صاف ہو یہ مہین جنوری سے شوق کی گئی تھی اس کے بعد جنوری فروری اور مارچ میں کاروائی ہوئی انیس سپریل کو بھی کاروائی ہونی تھی تیلی کے جہانگیر پوری اتر پردیش وندھے پردیش گجرات اور اتر آقل ریاستوں میں مسلمانوں کی املاک پر چلنے والے غیر خانونی بلڈوزر پر سپریم کورٹ نے آج سخت نوٹیس لیتے ہوئے مرکزی حکومت سمیت ایسے تمام صوبوں سے جواب طلب کیا جہاں حالیہ دنوں میں مسلمانوں کی املاک پر بلڈوزر چلایا گیا تھا وہی مولانا عرشد مدردی نے کہا کہ سولیسیٹر جنرل تشار مہتا کا جمعیت العلماء پر یہ الزام لگانا کہ انہوں نے سیاسی اور غیر سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے پیٹیشن داخل کی ہے غلط ہے یہ طلاع جمعیت کی جاری کردہ پریس لیز میں دی گئی ریلیس کے مطابق عدالت نے غزشتہ روز دیلی کی جہانگیر پوری میں کی گئی انہدامی کاروائی پر سٹے برخرار رکھتے ہوئے عدالت کے سٹے کے بہت جدیل گھنٹے تک چلنے والی انہدامی کاروائی پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ میئر اور مونسپل کمیشنر سے جواب طلب کریں گے دیلی کے جہانگیر پوری میں جمعیت کے روز کانگریس کا ڈیلیگیشن عجیم مارکن کی خیادت میں پہنچا وہ وہاں متاثرہ کانداروں سے ملنے آئے تھے پولیس نے اس ڈیلیگیشن کو متاثرہ کانداروں سے ملنے نہیں دیا ان لوگوں کو اس جگہ جانے سے بھی روک دیا گیا جہاں تشدد ہوا تھا مارکن نے کہا کہ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ متاثرین کو مذہب کے چشمے سے نہ دیکھیں کانگریس کے بعد ترنیمول کانگریس نے بھی اپنا پانچ رکنی ڈیلیگیشن جہانگیر پوری بھیجنے کا فیصلہ کیا méczor ڈیلیگیشن جہانگیو مدہ اگر مکان ہے تو آشانہ کو یہ آواز سوچہ کے تحت کا کاروائی ہونی چاہیے تو یہ کس کے تحت دنہوں نے کاروائی کری ہے یہ تو بتائیں اور امسٹی کو سوہ موتوں کاروائی کرنے کا کوئی عدکار نہیں مہاراسترہ سے شروع ہوا لاؤڈ سپیکر سے عظام پر بابندی کا مطالبہ ملک کی کچھ دیگر ریاستوں میں بھی ہونے لگا ہے اب اس معاملے نے سپریم کورٹ میں بھی دستگ دے دی ہے آل انڈیا ہندو مہا سبانے سلسلے میں سپریم کورٹ کو خط کی شکل میں ایک پیٹیشن دی ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ لاؤڈ سپیکر سے عظام دینے کے معاملے میں عدالت عظمہ از کود نوٹس لیں ہندو مہا سبانے عرضی میں مطالبہ کیا ہے کہ مجیدوں سے لاؤڈ سپیکر کے ذریعہ ہونے والی عظام پر مکمل پابندی لگائی جانی چاہیے کیونکہ مجید اور عدگاہ کو عبادت کی جگہ نہیں مانا گیا ہے ہندو مہا سبانے مطالبہ مجید اور عیدگاہ پبلک میٹنگ کی جگہ ہے جہاں لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہندو مہا سبانے سپریم کورٹ میں دی گئے عرضی میں کہا کہ مجید عیدگاہ اور درگاہ کو کمیونیٹی میٹنگ والی جگہ خرار دیا جائے اب ایسا اس لیے کیونکہ جب اسلام نے دنیا میں ختم رکھا قرآن نازل ہوا اور جب اسلام کے پھیلاؤ کا کام ہوا تو اس وقت لاؤڈ سپیکر نہیں تھے ہندو مہا سبانے مطالبہ کی اس عرضی پر سپریم کورٹ کا کیا ردی امر ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی اگر اس معاملے کو سمات کے لیے سپریم کورٹ لسٹ کرتا ہے تو ان سبی ریاستوں کی نظر سپریم کورٹ کی طرف ہوگی جہاں مجیدوں میں لاؤڈ سپیکر بند کرانے کے لیے ہندو طوا تنظیمیں اپنا پورا زو لگا رہے ہیں مہاراسترہ میں لاؤڈ سپیکر تناظر کے درمیان گزشتہ دنوں ناسک پولیس کمیشنر دیپک پانڈے نے حکم جاری کیا تھا کہ ازاں کے وقت کسی کو بھی لاؤڈ سپیکر سے انومان چالیس آیا بھجن بجانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اب ان کا ناسک سے تبادلہ کر دیا گیا دراصل مہاراسترہ حکومتے چاشنبے کے روز چالیس سینئر پولیس آفیسرز کا تبادلہ یا پروموشن کیا اس پر اس میں ناسک پولیس کمیشنر دیپک پانڈے کا نام بھی شامل ہے ان کے نام پر سبی کی توجہ اس لیے جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے ناسک میں مجھدوں کے سو میٹر کے دائرے میں آزان سے پندرہ منٹ پہلے اور بعد میں لاؤڈ سپیکر پر کوئی بھی مذہبی بھجن یا گانا نہ بجانے کا حکم دیا تھا وزیراعظم نریندرمودی نے ملک سیویل سرویسس آفیسرززز آفیسروں کو آزادی کے دخائی سال کے لیے آج تین حدف دیا اور کہا کہ ملک کے اتحاد اور سالمیت کو برکڑا رکھتے ہوئے عوام کو اصولوں اور خوانین کے ایسے بندھنوں سے آزاد کیا جانا چاہیے جس سے ان کی صلاحیت اور حمت میں کمی آتی ہو موڈی نے آج سیویل سرویسس ڈی کے موقع پر ملک کے نظم و نسک میں اخترار کرنے والے افسران کو وزیراعظم پبلک ایڈمیسٹریشن ایوارڈ پیش کیا اس پروگرام میں وزیراعظم کے دفتر اعملہ عوامی شکایات پینشن کے وزیراعظم مملکہ ڈاکٹر جیتیندر سنگھ کابینا سیکریٹری راجیف گوبا اور دیگر سینے عرب سران موجود تھے میں جب دوہزار تیرہ میں پہلی بار پردان مدری پت کے امیدوار کے روپے میری پارٹی نے گوشت کے اور میں بھاشن دے رہا تھا تو ڈلی میں ایک بیجنس کومیٹری نے مجھے بولایا تھا چناؤ کے چار سے میں نے ابھی تو باقی تھے دوہزار چردہ کے تو انہوں نے مجھے پوچھا کیا کرو گے میں نے کہا میں روز ایک کانون ختم کروں گا میں نے پہلے پانچ سال میں پاندرہ سو کانون ختم کیے تھے مجھے بتائیے تھے ایسے کانونوں کو لے کر کہ ہم کیوں زندہ ہوتے ہیں اور مجھے آج بھی آج بھی میرا مت ایسے بہت سے کانونوں کے بے کانون پڑے ہوئے ہیں ارے آپ کو کوئی انیشیٹیو لے کر کہ ختم کروں گا بھائی دیش کو جنجال سے باہر نکالو اسی پرکار سے کمپلائنس ہم جاندہ نے ناگریکوں سے کیا کیا مانگتے رہتے جی مجھے کبینیٹ سیگریٹر کو کہا بھر باقی دنیا دیش کے کام ہوں گے آپ اس کا جمعہ لیجئے کمپلائنس سے دیش کو مکتہ کیجئے ناگریکوں کو مکتہ کیجئے آجاندی کے پچتر سال ہوئے ناگریکوں کو کس جنجال میں کیوں پھوزا کے رکھے ہو اور ایک ہی دفتر میں چھے لوگ بیٹھے ہوں گے ہر ٹیبل والے کے پاس جانکاری ہوگی لگے پھر بھی وہ چیزیں ہم ناگریکوں سے باہر باہر مانگتے ہیں ٹیکنالوجی کا یوں ہے جو ہم ایسی اگر ہم کمپلائنس سے بڑنن سے دیش کو مکتہ کیوں نہ کریں میں تو حیران ہوں ابھی ہمارے سکریٹرین ہے یوں بیٹا اٹھایا ہے لگے ہیں کہ بھائی ہر چیز میں جیل ناگریقوں کو میں دیکھ ایسا خانون دیکھا کہ اگر کارکھینے میں جو ٹوائلٹس ہے اس کو اگر ہر چھو میں نے چنان نہیں لگایا ہے تو آپ جیل جائیں گے اب بتائیے ہم کیسا دیش کو لے جانا چاہتے ہیں اب یہ ساری چیزوں سے میں مکتی چاہیے اب یہ سہت پرکنیاں ہونی چاہیے اس کے لیے کوئی سرکول نہ دیکھانے کی چاہیے چاہیے آپ کے دھیان میں آتا ہے کہ راجے سرکار کے بس کا روگ ہے راجے سرکار کو بتا ہے یہ بھارت سرکار کی جیمیواری ان کو بتا ہے یہ سنکود مت کیجئے بھائی کہنا ہے جیتنا ہم ناغرک کو اس بوجھ سے مکت کہیں گے اتنا ہی میرا ناغرک کھلے گا بہت بڑی طاقت کے ساتھ کھلے گا ہمیں چھوٹی سے سمجھ ہے بڑے پیڑ کے نیچے کتنا ہی اچھا پھول کا پودا لگانا چاہتے ہیں لیکن بڑے کے چھایا کے دبا بھی تنا ہوتا ہے وہ کھل نہیں پاتا ہے وہی پودا اگر کھلے آسمان کے جگہیں چھوٹ دیا جائے وہ بھی طاقت کے ساتھ کھڑا ہونا جاتا ہے اس کو بوجھ سے بہار نکا دیجئے میں جب 2013 میں پہلی بار پردان ندری پت کے امیدوار کے روپے میری پارٹی نے بریٹین کے وزریعظم بوریس جانسن کا آج سے دو روزہ ہندوستان کا دورہ شروع ہو چکا ہے ان کے دورے کی شروعات گجرات سے ہو چکی ہے آج پی ایم بوریس گجرات کے وڈورہ کے حلول میں جی سی پی کمپنی کی نئی یونٹ کا انہوں نے افتتہ کیا اس یونٹ میں بلڈوزر سمیت کنسٹرکشن سیکٹر کے دوسرے ایکوپنٹ بنایا جائیں گے بریٹش ملکی کمپنی جی سی بی کا ہندوستان میں یہ چھٹا پلانٹ ہے اس پلانٹ کو بنانے میں خریب سالے چھ سو کرون روپے کی لاغت آئی ہے جمیرات یعنی آج تباہ احمد آباد پہنچے بوریس جانسن حلول میں جی سی بی پلانٹ کا دورہ کیا کمپنی کے مطابق ہندوستان میں بیتے تین سالوں کے دوران بیک ہول لوڈر سمیت اس کے ایکوپنٹ کی بکری میں خاصی بڑوتری ہوئی ہے موسیقی موسیقی وزیراعظم کے سکل انڈیا میشن کو تقویت پہنچاتے ہوئے تعلیم ہنرمندی کے فروغ اور آنترپرنرشپ کے مرکزی وزیر دھرمندر پردھان نے آج ڈیجیٹل طریقے سے خومی اپرینٹیشپ میلہ دوزار بائیس کا آغاز کیا خومی اپرینٹیشپ میلہ آج ملک پر کے سات سو سے زیادہ مقامات پر مناخت کیا گیا سکل انڈیا کے تربیت سے مطالق ڈیریکٹر جنرل کے ساتھ اشتراک میں اس ایک روزہ ملے کا ملک بھر میں انعقاد کیا گیا اس پہل کا مقصد ایک لاکھ سے زیادہ آمزش کاروں کی بھرتی میں مدد کرنا اور صحیح صلاحیت ان کو بروئے کار لانے میں آج جنروں کو مدد فراہم کرنا ہے ساتھی ہنر سے مطالق تجرباتی تربیت اور ہنرمندی کے ساتھ انہیں بہتر بنانا اس پروگرام میں تبانائی خوردہ ٹیلی موصلات آئی ٹی ٹرانک آٹومیٹیو جیسے تیس ہزائے شعبوں میں کام کر رہی ملک بھر کی چار ہزار سے زیادہ تنظیموں نے حصہ لیا اس موقع پر مرکزی وزیر دھرمندر پردان نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ ملک کے سات سو مقامات پر چار ہزار سے زیادہ تنظیمیں اس میلے میں شرکت کر رہی ہیں جس کا مقصد ہمارے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے مرکزی وزیر داخلہ امیشہ نے کہا کہ قومی جانچ ایجنسی یعنی این آئیے نے ملک اور خصوصی طور پر جمہ کشمیر میں دہشتگردی کے خاتمے میں اہم کردار ادا کر کے مرکز کی موڈی حکومت کے دہشتگردی کے خلاف زیرو ٹولرنس کے حدف کو حاصل کرنے میں پورا تاؤن کیا امیشہ نے کہا کہ موڈی حکومت دہشتگردی کو جر سے اکھال کر پھینکنے کے لیے این آئیے کو کسی بھی طرح کیا اور کوئی بھی مدد دینے کے لیے پوری طرح سے پرازم ہے انہوں نے جمہرات کو این آئیے کے یوم تاسیس کے موقع پر منخدہ تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ جمہ کشمیر میں دہشتگردی سے دہشتگردی کے جر سے صفائے کے لیے وہاں ٹیرر فنڈنگ پر وار کرنا ضروری تھا اور این آئیے نے یہ کردار بہترین طریقے سے ادا کیا موڈی جی نے پوری دیش کے سامنے پانچ ٹریلین ڈالر کی ایکنومی کا لکس رکھا ہے اور یہ پانچ ٹریلین ڈالر کی ایکنومی کا لکس ہمیں صید کرنا ہے تو دیش کی آمتریک سورکسہ سنیسچید کرنا بہت ضروری ہے اور ایسے سمیہ میں آج این آئیے دن کے اوثر پر این آئیے کے ساتھ جھوڑے ہوئے سبھی لوگوں کے ایک موقع ہے آجادی کا امروط مہت سا بھی چل رہا ہے ایک سنکلپ لینے کا کچھ لکس سیدھک اور یہ تو پچیس سال آجادی کے امروط سال کے ہیں پچھتر سال سے سو سال اس میں این آئیے نے بھی اپنے لکسوں کو تائی کرنا چاہیے اور سیدھک کا روڈ میپ بھی بنانا چاہیے سفلتہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے مگر یہ نیر بھر کرتا ہے کہ آنے والے دنوں کے لیے سفلتہ کیسا کچھ بھی سنگٹن کے لیے سفلتہ کی سمیشہ ملے جائے گی وہ نیر بھری سیدھک پر کرتا ہے سفلتہ کو سنگٹن کی اس پرکار سے لیے سفلتہ سے اگر سنکوز کی نیرمیتی ہوتی ہے تو آلت سے کا نیرمان ہوتا ہے اور سفلتہ سے اور زیادہ آگے جانے کی بھوک اگر جتی ہے تو سنسطھائے اور آگے بڑھتی ہیں اس لیے NIA نے سفلتہ کو کونسولیڈیٹ کرنا ہے اور اس کو انسٹیٹوشنلائز بھی کرنا ہے جب تک سفلتہ کو کونسولیڈیٹ نہیں کریں گے ایک سنسطھائے نہ تے ایک ایجنسی نہ تے NIA آگے نہیں بڑھیں گے کونسولیڈیٹ کرنے کے بعد کیونکہ NIA ایک راستی ایجنسی ہے افساروں کا چننگ ہوتا رہتا ہے اس کا انسٹیٹوشنلائزیزن جب تک نہیں کرو گے دیوکتہوں کو سنسطھائے نہ کرو گے انفرمیشن کو جب تک سنسطھائے نہ کرو گے اور انفرمیشن کے اپیوک کے طریقوں کو بھی جب تک سنسطھائے نہ کرو گے آگے پرگتی سنبھو نہیں ہے ورہا ایک افسر آیا دیتا رانو مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رامن نے جمعیرات کو کہا کہ عالمی اقتصادی ترخی کی رفتار مختلف رکاوٹوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہے اور اس پر تمیل عرصے تک مہنگائی سپلائی چین میں خلل خام تیل کے بازار میں تیزی اور سرمایہ کاروں کے دل و دماغ میں غیر یقینی کا بھی اثر پڑا سیتا رامن واشنگٹن میں جی ٹوینٹی گروپ کے ممالک کے وزرائے خزانہ اور ان کے مرکزی بینکوں کی سربراہان کی میٹنگ سے کتاب کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ جی ٹوینٹی گروپ معاشی چیلنجوں سے لپٹنے کے لیے بینول اخوامی سطح پر پالیسیوں کی انزمام کو متحرک کرنے کے لیے اچھی پوزیشن میں ہے سیتا رامن نے دنیا کی معیشتوں کے تحفظ کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے یہ کال ایک ایسے وقت میں دی جب انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی آئی ایم ایف کی ورلڈ اکنومک اپلوک پر تازہ ترین ریپورٹ نے دو ہزار بائیس کے لیے عالمی اقتصادی ترخی کے پیشنگوئی کو کم کر کے تری پوائنٹ سکس پرسنٹ کر دیا آئی ایم ایف نے روا مالی سال کے لیے ہندوستان کی ترخی کی پیشنگوئی ایٹ پوائنٹ او پرسنٹ کو بھی گھٹا کر اسے بھی ایٹ پوائنٹ او پرسنٹ کر دیا آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ عالمی معیشت وباہ کے طویل مدتی اثرات کے ساتھ ساتھ یکرین کے بہران اور عالمی اجناس اور اندین کی منڈی میں قیمتوں میں تیزی سے اضافی نیجی سرماکاری اور خبت کی طلب کو متاثر کر رہا ہے پرشاند کشور 29 اپریل کو کانگریس پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں ایک میڈیا گروپ کو دیا گئے انٹریو میں پی کے نے کہا تھا کہ وہ دو میں تک اپنی اگلے رول کا اعلان کریں گے پی کے نے کانگریس کی واپسی کے لیے 600 سلائیڈز کا پریزنٹیشن تیار کیا ہے بتا جا رہا ہے کہ ابھی کسی نے بھی پورا پریزنٹیشن نہیں دیکھا کانگریس کو مضبوط کرنے کے لیے پولیٹیکل سٹرٹیجسٹ پرشاند کشور نے پارٹی کو جو ٹپس دیئے ہیں وہ اب باہر آنے لگے ہیں کانگریس سے جڑے ذرائع کے مطابق پی کے نے اپنے بلوپرینٹ میں پارٹی کو پرانے اصول لوٹنے زمینی کارکنوں کو مضبوط کرنے اور مخامی پارٹی صدور اپوائنٹ کرنے کو کہا اتنا نہیں انہوں نے جوڑے مدے کو سلجانے اور پارٹی کے کمیلکیشن سسٹم میں بدلاؤ کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا پی کے پریزنٹیشن کی شروعات مہاتمہ گانی کے کوٹ دا انڈیان نیشنل کانگریس کانونٹ بی ایلاؤڈ ٹو ڈائی ایڈ کانونلی ڈائی ویڈا نیشن سے بھی جس کا مطلب یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کو کبھی مندے نہیں دیا جا سکتا یہ صرف خوم کے ساتھ یعنی ملک کے ساتھ ہی مر سکتی ہے پریشاند کشور نے جو پریزنٹیشن دیا اسے انہوں نے سونیا گاندی کو پچھلے سال جون میں دیا تھا اس میں ہندوستان کی آبادی اوٹرز ایسیملی سیٹیں لوگ سوا سیٹوں تک کے آنکھ لے رکھے گئے تھے اتنا ہی نہیں انہوں نے خواتین نوجوان کسان اور چھوٹے کاروباریوں کی تعداد تک کا بھی ذکر کیا اس میں دوستان چوبیس میں تیرہ کروڑ فرسٹ ٹائم موٹرز پر بھی فوکس کیا گیا پی کے نے اپنے پریزنٹیشن میں بتایا کہ ابھی کانگریس کے راجل سوا اور لوگ سوا میں نوے عراقین ہیں مختلف ایسیملیز میں آٹھ سو ایمیلیز ہیں کانگریس کی تین ریاستوں میں حکومت ہے تین میں کانگریس سہیوگی دلوں کے ساتھ حکومت میں ہے وہی تیرہ ریاستوں میں کانگریس مین اپوزیشن ہے تین ریاستوں میں کانگریس کے آلائز کے ساتھ مین اپوزیشن ہے اپنے پریزنٹیشن میں پی کے نے بتایا کہ نائنٹین ایٹی فور کے بعد کیسے کانگریس کا اوٹ پرسنٹیج لگاتا اور گھٹا کانگریس کو پھر سے اختیدار میں لانے کے لیے پی کے نے تین فارملے بتایا پہلا کانگریس پورے ملک میں صرف اکیلے الیکشن لڑے دوسرا کانگریس بی جے پی اور موڈی کو ہرانے کے لیے سب ہی پارٹیوں کے ساتھ آئے اور یو پی اے کو مضبوط کئے تیسرا کچھ جگہوں پر کانگریس اکیلے الیکشن لڑے اور کچھ جگہوں پر دیگر پارٹیوں کے ساتھ مل کر الیکشن لڑے ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی کمتوں میں لگاتار اضافے کی وجہ سے روز مرہ کے استعمال کی دوسری چیزیں بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اس برتی مہنگائی کی وجہ سے عوام بے حال ہوئے جا رہے ہیں درمیان اتر پردیش کے ایک موبائل دکاندار نے دلچسپ آفر دیا جو لوگوں میں موضوع بحث بنا ہوا ہے وارنہ سی کے موبائل دکاندار کے پیش کردہ آفر کے مطابق اگر کوئی ان کی دکان سے دس ہزار قیمت کا موبائل لیتا ہے تو اسے ایک لٹر پیٹرول مفت دیا جائے گا اتنا ہی نہیں دکاندار کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ان کی دکان سے کوئی موبائل کا ایسا پردہ خریدتا ہے جس کی قیمت کم سے کم ایک سو روپے ہے تو اسے دو لیمو مفت میں لے جائیں گے موبائل دکان میں مل رہی سوفر کا پورے شہر میں تسکیہ ہو رہا ہے دکان پر خریداری کرنے پہنچ رہے گاہاکوں کا بھی کہنا ہے کہ دکاندار کی پیشکش انتہائی دلچسپ ہے اور لوگ ضرور بڑی تعداد میں وہاں خریداری کے لیے پہنچیں گے واضح ہے کہ اس وقت ملک میں لیمو کی قیمت تین سو روپے کیلو کے پار پہنچ چکی ہے یہی وجہ ہے کہ واضح ہے کہ واضح ہے میں گزتہ دنوں لیمو کی قیمت کم کرنے کے لیے تنتر پوجہ کی گئی تھی سگرہ علاقے میں بغد سنگ یود بریگیٹ کی طرح سے آدھی شکتی کے مندر میں پوجہ ہوئی تھی جہاں لیمو کی بلی چڑھائی گئی تھی بلی دینے والے پوجاری کا کہنا تھا کہ اب دو تین دنوں میں لیمو کی قیمت کم ہو جائی ملک میں کرونا کے معاملے پھر سے بڑھنے لگے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دوہزار تین سو اسی نئے کیسے سامنے آئے ہیں جبکہ چار لوگوں کی موت بھی ہیں نئے معاملوں میں تین ریاستوں کی حصے داری سب سے زیادہ ہے یہ تین ریاستے ہیں ڈلی اتر پردیش اور ہریانہ ڈلی میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار نو معاملے درش ہوئے ہیں ہریانہ میں تین سو دس اور اتر پردیش میں کرونا کے ایک سو ارسٹھ معاملے ملے ہیں وہی ملک میں بڑھتے کرونا کے معاملوں کو دیکھتے ہوئے پنجاب حکومت نے بھیڑ بھار والے علاقوں پر علاقوں میں ماسک پہننا پھر سے کمپنسری کر دیا اس سے پہلے ڈلی حکومت نے ماسک نہ پہننے پر پانسو روپے کا جرمانہ لگانے کا پرویجن کیا تھا ہریانہ اور اکتر پردیش کے کچھ زلوں میں بھی ماسک کمپنسری کر دیا گیا حالانکہ ایکسپرٹس کی مانے تو حالات ڈراؤنے نہیں ہیں آئی سی ایم آر کے سابق سائنٹس ڈاکٹر امن کا کہنا ہے کہ ملک میں خطرے جیسی کوئی بات نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ کیسز بڑھنے کو ملک میں چوتھی لہر سے جوڑ کر نہ دیکھا جائے جب کشمیر کے شمالی زلے بارہ مولا کے مالوہ علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور جنگزوں کے مابین شدید گلیوں کا تبادلہ کے ریپورٹ ہے آئی جی کشمیر کے مطابق ابتدائی گلیوں کے تبادلے میں تین فوجی اور ایک عام شہری زخمی ہوئے جنہیں علاج کے لیے نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا یوکرین جنگ کو چھپن دن ہو چکے ہیں اسی بیچ روسی فوج نے یوکرین کے سب سے بلے بندرگاہ شہر ماریو پول پر بھی خبضہ کر لیا ہے صدر ولادمیر پوتین نے ماریو پول شہر پر جیت کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے شہر کو آزاد کر دیا ہے ایک نیوز ایجنسی نے روس کے وزارت دفاع کے حوالے سے کہا کہ صرف اجوشٹل پلانٹ کو چھوڑ کر پورے ماریو پول پر روسی فوج نے خبضہ کر لیا ہے جنگ شروع ہونے کے بعد سے روسی فوج نے ماریو پول کو نوے فیصد تک تباہ کر دیا ہے بریٹین کی مہارانی ایلیزبت کو اس سال ان کے اختیدار کی پلوٹونیم جولیا نے ستر سال پورے ہونے پر خاص باربی ڈال سے ایک پیش کیا جائے گا باربی ڈال بنانے والی کمپنی میٹل نے مہارانی کے لیے روائل باربی تیار کی ہے جسے ٹریبیوٹ کلیکشن کے تحت ڈیزائن کیا گیا ہے کمپنی نے جمعیرات کے روز یعنی اکیس اپریل کو مہارانی کے چھانوے جنم دن پر اسے بازار میں پیش کیا ایلیزبت کے اختیدار کے ستر سال پورے ہونے پر ہونے والے سیلیبریشن میں مہارانی کو اس سے عزاز دیا جائے گا پلوٹونیم جولی سیلیبریشن پروگرام دو سے پانچ جون تک چلے گا ناظرین آج کے خاص بات میں بس اتنا ہی آپ سے کل ملاقات ہوگی نہیں خبروں کے ساتھ نئے انیلیسس کے ساتھ فیلال دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی